موسیقی ملزم جاوید کے خلاف تھانہ کہانہ میں زیادتی کا مقدمہ درج ہے ملزم پر سولہ سالہ لڑکی ریحانہ کے ساتھ زیادتی کرنے کا الزام موسیقی خبردار شہری رہے ہوشیار قانون سو رہا ہے گرین ٹاؤن میں دوران ایڈیوٹی محافظ کے خواب خرگوش کے مزے عوام کے محافظ کے فٹیچ لاہور نیوز پر نا ڈر نا خوف منشیات فروش بے لگان غازی آباد میں شیر جوانوں کی موجودگی میں منشیات فروشی دھڑلے سے جاری فیصل نامی شخص سرعام منشیات فروخت کرنے میں مصروف موقع پر موجود شیر جوانوں نے روکنے کی بھی سہمت نہ کی ایف آئی ایکا لاہور کے مختلف علاقوں میں کارواہیاں حوالہ ہونڈی کا کاروبار کرنے والے متعدد ملزمان گرفتار وحدت روڈ سے ملزم شیخ محسن اور فیضان علی گرفتار ملزم کے قبضے سے آٹھ لاکھ کی رقم قبضے میں لے لی چیف ہائٹس گل بک میں کارواہی ملزم محمد سلیم اور عاصف کے قبضے سے چھ لاکھ سے زائد کی رقم برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج گھریلو ملازموں کی گھروں میں وارداتوں کا معاملہ ڈی آئی جی آپریشنز کی ہدایت پر گھریلو ملازمان کی تھانہ میں اندراج کے حوالے سے اگاہی موہم آفیسر کالونی غازی آباد اور ایڈن ایوینیو میں پافلٹ تقسیم کیا گئے گھریلو ملازم کے ذاتی کا وائف خصوصاً شناختی کارڈ اور رہاشی ایڈریس کی تصدیق کریں میوہ اسپتال کے لفٹ موت کا قوان نورت سرچیکل وارڈ کے سیکنڈ فلور پر لفٹ کا دروازہ اچانک کھل گیا ایک شخص زخمی سر پر شدید چھوٹے آئیں لفٹ مرمت نہ ہونے کے باعث دروازہ کھلا ڈیپیٹی کمیشنر اور ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ فضیل اسخر کا ریلوی سٹیشن پناہگاہ کا دورہ انتظامات کا جائزہ اور پناہگاہ میں قیام پذیر افراد سے ملاقات افسران نے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ کا کہنا ہے کہ پناہگاہوں کے قیام سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے مانی لانڈرنگ کیس میں ہمسا شہباز کی نیب میں پیشی نیب تفصیشی افسران کی تین گھنٹے تک ہمسا شہباز سے پوچھ کرت گر افتار مبینہ فرنٹ مین مشتاک چینی کے روبرو بٹھا کر سوالات آمدن سے زائدہ اصاسے کیسے بنائے مشتاک چینی سے آپ کا کیا تعلق ہے مشتاک نے آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسے کیوں ٹرانسفر کیے نیب ٹیم کے ہمسا شہباز سے سوال ہمسا شہباز نیب حکام کو جوابات سے محتمی نہ کر سکے ذرائع کا دعویٰ نیب نے سولہ اپریل کو پھر طلب کر لیا لیگی کارکنوں کی نیب دفتر کے باہر نعرے بازی ہمسا شہباز کے ساتھ آئے دیگر افراد کو اندر جانے کے اجازت نہ ملی ہمسا شہباز کی نیب میں پیشی پر ننگلی کا رد عمل حوالہ ہونڈی کے ذریعے پیسے بیرو نے ملک نہیں بھیجے فنس ٹرانسفر کو منی لانڈرنگ کس نے کہا پچاسی عرب کا الزام ہائی کورٹ تک پہنچتے پہنچتے تین عرب کا رہ گیا ملک احمد خان اور لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس اسمہ بخاری نے کہا کہ عمران خان دوسرے کے ایکاؤنٹس کے چانبین کرتے ہیں اپنے 18 اکاؤنٹس بھی بتائیں ہیلیکاپٹر کیس پتا نہیں کس مٹی تلے دک گیا علی ماباجی کے خلاف کیس کیوں نہیں چلایا جا رہا منظور وٹو بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے نیب نے سابق وزریالہ پنجاب منظور وٹو کو 23 اپریل کو طلب کر لیا منظور وٹو کو 400 سے زائد غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں طلب کیا گیا کرپشن کیسس میں معاملت اور قانونی معاملات نیب نے معروف قانوندان نئیم بخاری کی خدمات حاصل کر لی نئیم بخاری سپریم کورٹ میں شہباز شریف فواد حسن فواد اور اہل شیما کے خلاف مقدمات میں نیب کی معاملت کریں گے تمام مزرات چلے ہوئے کارتوس ہیں کابینہ میں شامل تمام وزیر لوٹے ہیں اسد عمر نے معاشد کا بیڑا غرق کر دیا فواد چودی سے بڑا ناہل کوئی وزیر نہیں اے این پی کے رہنما میاں افتخار حسین نے حکومت کو نشانے پر لے لیا بولے نیب صرف انتقام کے لیے بنایا گیا پنجاب اسیملی کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل میں تاخیر اپوزیشن جماعتوں کا حکومت پر سیاسی دباؤ بڑھانے کا فیصلہ نون لیگ کے رہنما سمیولا خان کہتے ہیں کمیٹیوں نہ بننے سے پارلیمانی نظام کو کمزور کیا جا رہا ہے ہنیف عباسی شیخزید ہسپتال سے ڈسچارج ہسپتال سے واپس کیم جیل منتقل لیگی رہنما دو ہفتے سے شیخزید ہسپتال میں زیر علاج تھے لاہور ہائی کورٹ نے غزشتہ روز ہنیف عباسی کی سزا معتل کی تھی آج جیل سے رہائی کا امکان ہائی کورٹ نے ہنیف عباسی کے سزا معتل کرنے کا چھے صفات پر مشتمل تحریلی فیصلہ جاری کر دیا عدالت کا لیگی رہنما کو پچاس پچاس لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکوم سابق وزیریعظم کا شریف میڈیکل سٹی میں پانچویں بار تیبی معاینہ ایک گھنٹہ اور چار منٹ تک شریف میڈیکل سٹی میں رہے بلڈ پریشر شگر اور معمول کا چیک اپ نیرو سرجری اور نیرو سائنسز کے پروفیسرز نے معاینہ کیا نواز شریف کے دماغ کی شریعانوں میں خون کی گردش کا جائزہ ڈاکٹرز کا نواز شریف کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ لینے کا مشورہ مکمل آرام کرنے کی ہدایت پنجاب اسملی کا ایک روزہ اجلاس عوام کو ایک کروڑ میں پڑا تمام آرہکین کو یومیاں تین ہزار ایک سو روپے ملے لاہور نیوز نے عوامی نمائندوں کو ملنے والی رقم کا پتہ چلا لیا پنجاب حکومت نیا بلدیاتی نظام لانے کیلئے سرگرم ہے پنجاب اسملی کا اجلاس پچیس اپرل کو بلائے جانے کا امکان حکومت اور اداروں کی غیر سنجیدگی کی انتہا اور انج ٹرین کو پٹری پر آنے سے پہلے ہی بریک لگ گئی الڈین اے میگا پروجیکٹ کے فنڈز دیگر منصوبوں کو منتقل کر دیئے 53 کروڑ سے زائد رقم شکت خانم فلائی آور اور خیابان جنا اور ایرینہ سینٹر پر خرچ کر ڈالے فنڈز کی کمی فنی تعلیم میں بھی رکاوٹ بن گئی ٹیوٹا کا ڈرائیونگ منصوبہ ٹھپ ہو گیا سابق حکومت نے مرد و خاتین کے لیے ڈرائیونگ کورس کروانا شروع کیے تھے منصوبے کے تحت سینکڑو افراد کو ٹریننگ دی جانا تھی چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے ایک سے تیس لاکھ روپے تک کرزے دیں گے کارٹن انڈسٹری کے لیے جامعہ منصوبہ بندی کی ہے صوبائی وزیر تجارت میاں اسلم اقبال کا خیطاب صوبائی وزیر خزانہ حاشم جواب بخت بھی معشد کی بہتری کے لیے پروازم کہتے ہیں سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے نیا پاکستان کا ویشن سنہرہ اور واضح ہے ڈبل دیجٹ گروت ریٹ حاصل کرنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی سٹریل چیڈرن ڈے پر چائل پروٹیکشن بیورو کے ذریع تمام ووک کا ہے تمام چیر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد وزیر چنگلات سبتین خان وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال آشا سنا کی بھی شرکت بچوں کو سڑکوں سے سکولز ملانے کیلئے اقدامات کر رہے ہیں سارا احمد کی گفتگو سبتین خان نے کہا کہ بچے قوم کا مستقبل ہیں ان پر توجہ کی ضرورت ہے حکومت ٹیوٹا کے بچوں کو تعلیم فراہم کرے گی میاں اسلم اقبال امام کعبہ کی آمد سے پاک سعودی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے سولہ اپریل کو تاریخ دن ہوگا تمام مسلمانوں کو دعویٰ دیتا ہوں بادشاہی مسجد پہنچیں امام بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر ازاد کی میڈیا سے گفتگو بابا گروہ ننک کے پانچ سو پچاسویں جنم دن کی تقریبات سکھیاتریوں کی واقع بوڑے کے راستے لاہور آمد دو ہزار سے زائد سکھیاتری ٹرین کے ذریعے پہنچے مطلقہ وقف املاک بورڈ کے حکام نے مہمانوں کا استقبال کیا سکھیاتریوں کا پاکستان پہنچنے پر خوشی کا اصدھار پاکستان آ کر اپنایت محسوس کرتے ہیں کرتار پر رہداری منصوبہ پاکستان کے امن پسند ہونے کا ثبوت ہے سکھیاتری مشن ورلڈ کپ قومی ٹیم تاریخ راکن کرنے کے لیے پرازم میگا ایونٹ کے لیے تیاریاں جاری قومی ٹیم کا اعلان 18 اپریل کو ہوگا 15 اپریل کو کھلاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ لیا جائے گا 15 کھلاڑیوں کے ساتھ دو ریزورف کھلاڑی ٹیم کا حصہ ہوں گے قومی ٹیم 23 اپریل کو انگلینڈ جائے گی سینٹرل پارک میڈیکل کالج کے ذریعتمان فرسٹ یئر کے طلبہ کے اعزاز میں ایش آیا طلبہ کے جانب سے رنگا رنگ پرفارمنسز پیش طلبہ کے درمیان موسیقی کا مقابلہ حاضرین نے خوب داتی موسیقی